نمشکار دوستو آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وکری گرو کے بارے میں جی یہ جو یہ ٹاپک ہے اسٹرولوجی کا ٹاپک ہے اور کیونکہ ابھی آنے والے سمعے میں جو گرو ہے وہ وکری ستھیتی میں جانے والے ہیں اور دھنو راشی میں جانے والے ہیں تو مجھے لگا کہ اس بارے میں مجھے بات کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے تو گرو کے بارے میں پہلے جان لیتے ہیں کہ گرو کس چیز کا کارک ہے گرو ادھیاتم کا کارک ہے مانیتاؤں کا کارک ہے گیان کا بدھی کا اور رہسمائی ودیاؤں کا درشن شاستر کا گہری سوچ دیابھاو قسمت اور لوگوں کے پرتی دھنیاواد کا اور کنڈلینی جاگرت کرنے کا بہت مہتوپون کردار نباتا ہے بہت امپورٹنٹ رول ہے اس کا اور اس کا جو پربھاو ہے وہ الگ الگ لوگوں پہ الگ الگ ہوتا ہے کیونکہ جو ان کا لگن ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے لگن مانے رائزنگ سائن یا اسینڈنٹ بھی بول دیتے ہیں اس کو جس کی وجہ سے کہ لگن الگ ہے تو اس کی وجہ سے گرو جو ہے راشیوں جیسے دھنو اور مین راشی کو یہ کنٹرول کرتے ہیں یا ان کے مالک ہیں تو دھنو اور مین راشی ہر لگن میں الگ ہو جاتی ہیں تو ان لگن میں ان راشیوں کی ستھی کہاں پہ ہے الگ الگ لگن میں ان راشیوں کی ستھی الگ الگ ہوتی ہے اور گرو کی ستھی بھی الگ الگ ہوگی اسی وجہ سے گرو کا جو پربھاو ہے ہر انسان پہ وہ الگ ہی ہوگا اور یہ کیسے پتا چل سکتا ہے یہ پتا چلے گا آپ کو آپ کے لگن کے بارے میں جانکاری ہونے کے بعد اور اس میں گرو کی ستھی کیا ہے کیونکہ گرو تو جس بھاو میں ہوتا ہے اس بھاو پہ تو سب سے زیادہ اثر کرتا ہے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں گرو جس بھاو کا مالک ہے اس بھاو پہ بھی اثر کرے گا اور الگ لگ لوگوں پہ اس کا الگ لگ پربھاو ہوگا لیکن زیادہ پربھاو ان لوگوں پہ ہوگا جن کی دشا یا انتردشا چل رہی ہے گرو کی ان کے اوپر سب سے زیادہ پربھاو ہوگا اگر آپ کی دشا نہیں چل رہی ہے گرو کی تو آپ کے اوپر اتنا زیادہ پربھاو نہیں پڑے گا اگر مالک چل رہی ہے تو وہ آپ کے اوپر کیسے اس چیز کا اثر پڑے گا دیکھیں میں یہ جینرل طور پہ بتا رہا ہوں سامانے طور پہ کیونکہ اگر اس کو گہرائی سے سمجھیں تو پھر ایک ایک لگن کے حساب سے وہ بتانا ڈیٹیل میں ہو جائے گا اور میں صرف یہ جانکاری نارمل طور پہ ہی دینا چاہتا ہوں تو اس وجہ سے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے سامانے طور پہ بتا رہا ہوں مان لیجئے کہ آپ کے اوپر اور آپ کے جیون میں گرو کی مہادشا یا انتردشا چل لی ہے ٹھیک ہے نا تو کیا ہوگا تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کا جو وشواس ہے وہ ڈگ مگا رہا ہے ادھیات میں وشواس تھوڑا سا کم ہونے لگ جاتا ہے آدمی سوال یا نشان سوال مطلب سوال بہت اٹھانے لگ جاتا ہے ہر چیز کو سوال یا درشتی سے وہ دیکھتا ہے اور اس کو شک بہت ہوتا ہے اس کو اپنے معنیتوں پہ وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ صحیح ہے گلت ہے اور شاید کبھی کبھی اس دوران وہ اپنی معنیتوں کو بدل بھی دیتا ہے اس کا وشواس بدل جاتا ہے اس کے دھہر میں اس کی دیا میں کمی آ جاتی ہے وہ اپنے بارے میں زیادہ سوچنے لگ جاتا ہے لوگوں کے کمپیریزن میں جیسے بہت لوگ دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن ایسے سمعے میں انسان سوچتا ہے کہ مجھے دوسروں سے مل کیا رہا ہے میں کیوں کر رہا ہوں یہ سب اگر میں اپنے بارے میں نہیں سوچوں گا تو میرے بارے میں کون سوچے گا اس قسم کے جو جذبات ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ آتے ہیں بہت زیادہ انسان سوچتا ہے کہ مجھے دوسروں کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے اپنے بارے میں ہی سوچنا چاہیے اور بس اور وہ دوسروں کی مدد کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے اس کا کم ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور یہ اسی دوران ہوتا ہے جس میں جب جو گروہ ہوتا ہے ریٹرو گریڈ ہو جاتا ہے وکری اس کی جو چال ہو جاتی ہے سوچ پہ بھی اثر کرتا ہے تو آپ زیادہ تر ایسے لوگوں کے سمپرک میں آتے ہیں جو کی آپ کی انرجی کو کم کر دیتے ہیں مان لیجیے جیسے آپ آپ کے اوپر یہ دسہ چل لی ہے تو آپ کے پاس ایسے لوگ آئیں گے جو کی ڈپریسٹ ہیں اور آپ کا بہت ٹائم ویسٹ کریں گے اپنے ڈپریسنگ کہانیاں سنا سنا کے اور آپ کے وقت کی ویلیو بھی نہیں کریں گے اور وہ یہی چاہیں گے کہ بس آپ ان کو سنتے جاؤ اپنے سارے کام دھندے چھوڑ کے بس ان کو ہی سنتے جاؤ اور انت میں جب وہ جانے لگیں گے تو آپ کو یہ دھنیوات دینے کی پجائے وہ یہ بول دیں گے کہ یار تم نے کرائی کیا ہے سنا ہی تو ہے کچھ کیا تھوڑے ہی اب سننے میں بھی تم کو بہت ناٹک دکھانا ہے تم کو تو وہ ایسی باتیں کر کے آپ کا دل دکھا سکتے ہیں اور آپ کو لگے گا کہ یار یہ کیا کر دیا اگر آپ ان لوگوں کو انٹینشن نہیں دیں گے ان پہ دھیان نہیں دیں گے تو آپ کو برا لگے گا کہ یار میں نے اس انسان کی مدد نہیں کری تھی وہ ضرورت میں تھا مجھے اس کا ساتھ دینا چیئے تھا اور میں نے اس کو ساتھ نہیں دیا تو میں اچھا انسان نہیں ہوں آپ کے اندر ایسے جذبات آئیں گے ایسے بھاو آئیں گے اور اگر آپ اس کو وقت دیں گے تو آپ اتنا وقت دے دیں گے کہ بعد میں سوچیں گے یار میں نے اتنا وقت اس کو کیوں دیا یار مجھے کیا ملا اتنا وقت میں نے برباد کر دیا اور نکلا کیا تو اس دوران آپ کو اس چیز سوچنے کی بہت ضرورت ہے کہ آپ تھوڑا اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ اپنے وقت کی قیمت کو سمجھیں جتنا ضروری ہے صرف اتنا وقت دوسروں کو دے اور اپنے وقت کو ایک لیمٹ میں ایک اس کو طریقے سے چلائیں مطلب کی ایسا نہیں ہے کہ جو دل میں آرہا وہی کر رہے ہیں تھوڑا سا آپ کا کنٹرول لے لیں گے مانے لوگ سوچ سمجھ کے کریں گے کہ ہاں میرا یہ ٹائم ہے مجھے ایسا یوز کرنا ہے تو وہ آپ کے لئے اچھا رہے گا نہیں تو آپ زیادہ تر ٹائم ویسٹی کر دیں گے اگر آپ نئی سوچیں گے سمجھیں گے تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے وقت میں بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جیسے کچھ لوگ ہے کہ ریلیشنشپ نیا ریلیشنشپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں نئی یاری دوستیاں یا نئی کچھ بھی تو نئی جو لوگ ملتے ہیں اس دوران وہ بھی جو کی آپ لمبے سمیں تک اپنے جیون میں رکھنا چاہتے ہو جیسے کی ریلیشنشپ ہو جاتے ہیں یا کچھ اور کسی کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو وقت ہوتا ہے یہ وقت تھوڑا دھیرے چلنے والا ہوتا ہے جب بھی جو جو پیٹر ہوتا ہے وہ ریٹرو گریڈ چلتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر لوگ کیا ملتے ہیں جب آپ کو زیادہ تر لوگ ملتے ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ وہ بہت عدیاتمک ہیں لیکن عدیاتم سے ان کی کوئی بہت زیادہ سمجھ نہیں ہوتی ہے ان کو بہت زیادہ اس کی سمجھ نہیں ہوتی ہے تو دکھاوے بازی ایسے کرتے ہیں اور وہ صرف دکھاوے بازی اس بات کی ہوتی ہے کہ دیکھو ہمیں کتنی جانکاری ہے بس وہ دکھاوے کیلئے جانکاری ہوتی ہے جو تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن وہ ادھیات میں کچھ سمجھتے نہیں ہیں تو اس کا بہت غلط امپریشن پڑ جاتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اچھا انسان ہوگا یہ سمجھتا ہے یہ دھوکھا نہیں دے گا یہ پیار کرے گا لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ انسان تو بہت گندہ تھا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں جو کہ بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے یاری دوستی کا اس سے بھی زیادہ آپ سمجھ گئے ہیں جیسے شادی کا رشتہ سمجھ لیجئے ہیں شادی کی طرف جانے والا جو رشتے ہوتے ہیں تو تھوڑا وقت لینا چاہیے اور یہ وقت سابدھانی کا ہے اور اسی ستھیتی میں زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر دشان تردشہ چل لی ہے وہ لوگ بہت جلدی کنفیوز ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے اور وہ ڈیسیجن میکنگ میں ان کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان کے پروسیس ڈیلے ہوتے ہیں مطلب فیصلے نہیں لے پاتے ہیں بہت کنفیوزن میں رہتے ہیں اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے کام ٹالتے جاؤ ٹالتے جاؤ تو یہ والا سمجھ ہے تو بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ وقری ستھیتی میں وقری مینز ریٹرو گریڈ سیچویشن میں جب تک یہ جیپیٹر چلے گا تو دکتیں آ سکتی ہیں تھوڑی سی بس لیکن ایسا کچھ نہیں ہے تھوڑا دھیان رکھیے تھوڑا بھاونہوں میں بہنے کی بجائے تھوڑا اکلمندی سے کام کی جئے گا تو آپ اس بری ستھیتیوں میں پڑھنے سے بچ سکتے ہیں تو کل ملاکے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے جو تھوڑا وقت ہے وہ تھوڑا مشکل آرے گا اور وہ کنفیوزنز کریٹ کر سکتا ہے فالتو کی انگزائیٹیز بڑھا سکتا ہے چنتہ فکر بڑھا سکتا ہے لیکن وہ آپ یہ نہیں سمجھنا ہے کہ کچھ بہت برا ہو گیا صرف یہ وقت ہے یہ تھوڑا وقت ہے یہ نکل جائے گا جیسے ہی یہ ڈاریکشنل ہو جائے گا اس تھیتیاں پھر سے آپ کے کنٹرول میں آنے لگ جائیں گی تو اس وجہ سے زیادہ گھبرانے کی چیز نہیں ہے بس جیسی جوپیٹر ڈاریکشنل ہوگا تو آپ کی لائف پھر سے آسان ہو جائے گی تو اس بات کو لے کے زیادہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے دھنیواد